مولک وائرس کے وار جاری ملک بھر میں کرونا سے مزید ستتر افراد جام بہک ہو گئے اب تک کل نموات چار ہزار آٹھ سو انتالس ہو گئیں جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار پانسو نو ہو گئی ایک لاکھ پینتیس ہزار کے قریب مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں دوزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں دو ہزار چھ سو اکانوے نئے کیسے سامنے آئے جبکہ مزید ستتر مریض انتقال کر گئے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اپڈیٹس کے مطابق مولک وائرس سے پاکستان بھر میں دو لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ امواد کی تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالس ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ چھانوے ہزار دو سو چھتیس ہو چکی جبکہ ایک ہزار پانچ سو بہتر کرونا مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک بیاسی ہزار چھ سو انتر مریض سامنے آئے جبکہ اس سے ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ایک ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئیں خیبر پختونخواں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس ہو چکی ہے جبکہ امواد ایک ہزار اٹیس ہو گئی ہیں وفاقی دارال حکومت اسلام آباد میں تیرہ ہزار پانچ سو ستاون کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے جبکہ ایک سو سنتیس افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا وائرس کے بلوچستان میں دس ہزار آٹھ سو اکتالیس مریض ریپوٹ ہوئے جہاں ایک سو تئیس افراد اس مرز سے انتقال کر چکے ہیں گلکس بلکستان میں ایک ہزار پانچ سو ستاسی کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے جبکہ اس سے اٹھائیس افراد جان بھاک ہوئے آزار جمعہ کشمیر میں کرونا کے اب تک ایک ہزار تین سو تیراثی مریض سپورٹ ہوئے جبکہ اس وائرس سے چھتیس مریض ہلاک ہو چکے ہیں مزیسہ چوبیس گھنڈوں کے دوران چوبیس ہزار پانچ سو ستیتر ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر چودہ لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو تریپن ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا وائرس کے ملک میں چھانوے ہزار تین سو ارسٹ مریض اب بھی ہسپتالوں کرنٹینہ مراکس اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جبکہ ایک لاکھ پینتیس ہزار کے قریب مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں